مبارک ہو جی بہریہ والوں باس ایوی بس دوبارہ سے چل پڑی ہے مبارک ہو آپ کو بہت بہت لوگ پریشان ہو گئے تھے یار کہ ایوی بس بات نہیں کہاں چلی گی یہ ایک مہینہ بھی نہیں چلی اور یہ بند ہو گئی ہے تو دوبارہ سے چل پڑی ہے تو جی اسلام علیکم دیس از میامیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک آف بہریہ بارش ابھی ابھی ہو گئے اٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ وغیرہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو چکے ہیں ابھی تقریبا دس پندرہ منٹ پہلی بارش آری تھی اور بارش کافی زیادہ ہوئی ہے تو ابھی ہم نکلیں ذرا باہر ایک وزٹ پہ جا رہے ہیں پریسن ٹین اے میں تو میں نے کہاں تھوڑا سا آپ کو بھی صورتحال دکھاتے ہیں بارش کے بعد کیا حالات ہیں روڈوں کے بہریہ کے اور اس کے بعد پریسن ٹین اے کے ویلاز کی طرف جائیں گے ادھر ایک وزٹ ہے ہمارا ایک کسٹمر آئے ہوئے ان کو ویلاز دکھانا ہے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹینے کا ویلاز کا ٹور دیں گے کہ بارش کے بعد ویلاز میں کیا بھی لیکشی کے جو ہی ہے یا نہیں کیا ویلاز اپنی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہیں یا نہیں کیونکہ بارشوں میں اکثر ویلاز کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں گاریٹی پتا ہوگا جو لوگ اس چیز کو فیس کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں بارش ابھی ہوئی ہے دس پندرہ بیس منٹ ہوئے ہیں تو یہ روڈ بلکل صاف ہو چکے ہیں پانی نکل چکے ہیں بارش اچھی خاصی ہوئی ہے کم نہیں ہوئی تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو صورتحال دکھا دی جائے اور ایک ٹینے ویلاز کا ٹور بھی کروا دی جائے تو چلتے ہیں جی ٹینے آپ نے چلی ابھی ہم پریسن نائنٹین کو کروس کر رہے ہیں آفیس سے نکلیں ہم تو اس سائیڈ سے آ رہے ہیں میں نے جو ہے وہ فیول بروانہ تھا گاڑی میں تو پریسن نائنٹین کو کروس کر رہے ہیں یہ بیریہ کا ہوسپیٹل ہے تو روڈ وغیرہ کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ بارش ابھی ریسنلی ہو گئے ہٹی ہے تو یہ کنڈیشن ہے جی بارش کے بعد تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بارش کے بعد جہاں بہریہ بھی آپ ڈوبنے لگ گیا ڈوب جاتا ہے تو بھئی بہریہ کہاں ڈوبنے لگ گیا یہ دیکھ لیں آپ روڈ بلکل ساف پڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نکل جاتا ہے دس پندرہ منٹ بھی نہیں لگتے اور دارسی بات ہے پانی کا فلو بننے میں تو ٹائم لگتا ہے تو ساف سترا مہور ہے ویڈیو بننے کا مقصد کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں نے کہا آؤٹور ایک دے دیا جائے بارش کے بعد کے روڈوں کی کیا کنڈیشن ابھی آگے تھوڑا پریسنٹینے کی طرف چلتے ہیں کہ ادھر گھروں کی کیا کنڈیشن ہے بارش کے بعد کیا حالت ہوئی ہے چھتوں سے اٹھ نہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے جی تو ابھی ہم یہ میڈوے کمرشل اے ہے اس کو کروس کر رہے ہیں اور میرے لیف سائیڈ پہ جائے وہ لیبرٹی کمرشل ہے یہ جتنے بھی پرائیوٹ پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور روڈوں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہونے کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا ادھر کا بھی شورڈ لے لیتا ہوں کہ توڑا مین گیٹ سے بھی ہم نے شورٹ لیا ہے اور باقی پرسن نائنٹین والی سائٹ سے اور اب یہ میڈوے کمرشل والی سائٹ پہ ہم آ چکے ہیں یہ بیریہ کا ہیڈ اوفیس ہے سامنے تو ادھر بھی آپ روڈوں کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ساف سترے روڈ ہیں تو پرسن ٹین کی طرف جا رہے ہیں ادھر کا بھی محول آپ کو دکھا دیتے ہیں بارش کے بعد اور پھر بیریہ کی کنڈیشن بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ کیا ہے موسیقی 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 یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں بھی پرسین ٹین میں کی انٹر ہو رہے ہیں پرسین ٹین میں انٹر ہو رہے ہیں بہت سے یہ دیکھ رہے ہیں ہو رہی گئے ہمارے میں ماری کرتے ہیں ڈیز کو آدمی کا بھی حال دنیا اللہ پر ہوسکت سے دائم پر دنیا اگلی میں فارس پر آئرے میں کار لیند بلاس باہر سے کلر ار ڈی بلاس کا خراب ہے بہت بہت بڑھانے بلد ہونے میں تو آر ایڈی باہر سے تڑھیا ہے وہ کلر سراب ہوئی جاتا ہے آر ایڈی بیریاں نے نوٹسز بیرہ دیئے ہوئے ہیں کلر کروانے کے لیے موسیقا موسیقا تو یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں ابھی پریسنٹین نے کی یہ انٹرنس کا اور پریسنٹینیں میں انٹر ہو گئے ہیں باہر سے یہ دیکھیں تھوڑا بارش کے بعد جائے کچھ اس طرح کا کلر ہو جاتا ہے سامنے مارگیٹ آگئی ہے ہم نے تھوڑا اس طرح جانا ہے لوپ روڈ والی سائیڈ پہ یہ ہے پریسن ٹینے کا لوپ روڈ اور یہ بارش کے بعد یہ کچھ محول ہے روڈ بالکل ساف ستھ رہے ہیں آپ کو نظر آرہے ہوں گے تو باہر سے کلر جانا آر ای ڈی ویلاز کا خراب ہے کیونکہ بہت پرانے بلاز بنے ہوئے تو آر ای ڈی باہر سے کلر خراب ہوئی جاتا ہے آر ای ڈی بہریانے نوٹسز ویرہ دیئے ہوئے ہیں کلر کروانے کے لئے